بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین گرامی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو پاکستان کی جانب سے تیار کیے جانے والے جنگی شاہکار الہیدر ٹینک کی خفیہ خطرناک اور تباہ کون خصوصیات کے بارے میں بتانے کی اپنی سی کوشش کروں گا در حقیقت ہیدر پاکستان کا ایک خفیہ پروگرام ہے اس پروگرام کے تحت پاکستان ایک جدید اور ناقابل شکست جنگی ٹینک بنا رہا ہے اس ٹینک کو کون کون سے خفیہ اور جدید ترین جنگی ہتھیاروں سے لیس کیا جا رہا ہے الہیدر ٹینک کی جنگی صورتحال میں کام کرنے کی اہلیت اور قابلیت یعنی دشمن پر حملہ کرنے کی طاقت کتنی اور کیسی ہے پاکارمی میں اس جدید ٹینک کی شمولیت کے بعد پاک فوج اپنے دشمن کے ساتھ زور آزمائی کرتے ہوئے اسے کیسے شکست سے دو چار کرے گی اس بارے میں بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کی کوشش کی جائے گی لیکن اس سے قبل اگر بات کی جائے ماضی کی تو آپ لوگ اس بار سے اچھی طرح واقف ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر آج تک بھارت پاکستان کو ختم کرنے کے لیے ایک نہیں بلکہ کئی کوشش کر چکا ہے جس کے نتیجے میں بھارت کو ہر مطبع اپنے موک کی کھانا پڑی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جذبہ جہاد اور جذبہ شہادہ سے سرشار پاک فوج کے نڈر سپائیوں اور آفیسرز نے پاکستانی بہادر قوم کے ساتھ مل کر دین اسلام کے نام پر حاصل کیے جانے والے اپنے وطن عزیز کا نہ صرف ہر بار کامیابی سے دفاع کیا بلکہ دشمن کو واضح پیغام پہنچایا کہ تم جتنی بار آوگے ہم انشاءاللہ اتنی بار تمہیں نست و نابود اور زلیل و رسوا کریں گے جس کا مظاہرہ پاک فوج ایک بار نہیں بلکہ بارہ مرتبہ بھی کر چکی ہے جس کی بہترین اور واضح مثال حالی میں پاک فضائیہ کی جانب سے بھارت کے دو جنگی تیاریں مار گنانے سے بھی ملتی ہے الہیدر جدید ترین جنگی ٹینک ہے جس کا نام سنتے ہی دشمن پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے نام کے پیچھے بھی بہت سے خفیہ راز اور دشمن کو اڑا دینے والی داستان موجود ہے آپ لوگ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ پاکستان اپنے تمام تر جنگی ہتھیاروں کا نام اسلامی تاریخ اور اسلامی تاریخ میں رونما ہونے والے پر اثر ترین واقعات اور پر اثر شخصیات کے ناموں سے متاثر ہو کر رکھتا ہے واضح ہے کہ الہیدر ٹینک کا معاملہ بھی کچھ علیدہ نہیں ہے موزیز ناظرین گرامی پاکستان کے پاس پہلے ہی دنیا کے بہترین ٹینکوں میں سے ایک بہترین سمجھا جانے والا الخالی ٹینک موجود ہے یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الخالی ٹینک کے ہوتے ہوئے پاکستان کو الہیدر جیسے جدید اور خطرناک ترین ٹینک کی ضرورت کیوں پیش آئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کو مستقبل کے خطرات سے نمٹنے اور پاک فوج کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک ایسا جدید اور ناقابل تسخیر ٹینک چاہیے تھا جو وزن میں کام ہونے کی وجہ سے پھرتیلہ ہونے کے ساتھ ساتھ طاقتور ترین بھی ہو جو کسی بھی طرح کے جنگی حالات یعنی ندی نالوں، دریاؤں، جنگلوں اور پہاڑی سلسلوں میں سے گزرتے ہوئے دشمن پر وار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو یہی وجہ ہے کہ پاکستان مستقبل کے خطرات کو مدنظر رکھتے ہوئے تیسی جنگ عظیم اور گزوہ ہند کے لیے الہیدر ٹینک بنا رہا ہے الہیدر ٹینک پیتالیس ٹان وزنی ہے جو کہ الہیدر ٹینک سے وزن میں کئی گناہ کم ہے الہیدر ٹینک کا پیتالیس ٹان وزن اس لیے ہے کیونکہ اس میں ایک انتہائی جدید ترین اور محفوظ ترین دفاعی نظام نصب کیا گیا ہے دفاعی نظام کی بات کی جائے تو آج کل کے ٹینکوں کے اندر انتہائی تیز اور خطرناک ترین میزائلوں سے بچنے کے لیے ان کی ضرب بختر پر بھروسہ نہیں کیا جاتا کیونکہ وقت کزرنے کے ساتھ ساتھ تمام ملکوں نے اپنے میزائلوں کی ٹیکنالوجی اس قدر جدید اور خطرناک کر دی ہے جو منٹوں میں دشمن کے ٹینکوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اس لیے سائنسدانوں نے اس کا بہترین حل یہ نکالا کہ خطرناک ترین میزائلوں کو ٹینکوں تک پوہنے ہی نہ دیا جائے اور انہیں پہلے ہی فضاء میں مار گرائے جائے ایسا تابعی ممکن ہو سکتا ہے جب میزائل کے لیزر گائیڈیڈ سسٹم کو دھوکہ دیتے ہوئے کسی بھی آنے والے میزائل کو اس کے راستے سے ہی بٹکا دیا جائے اس طرح کوئی بھی آنے والا میزائل جنگی ٹینک سے ٹکرانے کی بجائے کسی اور شہ سے ٹکرا جائے گا ماضی میں اس ڈیفینس سسٹم کو کامیابی سے استعمال کیا جا چکا ہے لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب بہت سے ممالک نے اس کا توڑ نکالتے ہوئے میزائل کو اپنے نشانے پر بنے رہنے کے لیے لیزر ٹیکنالوجی کی جگہ دیگر گائیڈ سسٹم جیسے کہ انفراریڈ پروپیرشنل نیویگیشن سسٹم اور ایکٹیو ریڈار ہومنگ جیسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے جنگوں کے بادشاہ یعنی ٹینکوں کے لیے خطرے کی گھنٹی باج گئی لیکن تمام پاکستانیوں کے لیے قابل فقر بات یہ ہے کہ الہیدر ٹینک میں اس مسئلے کا حال بھی نکال لیا گیا ہے اس طرح پاکستانی الہیدر ٹینک شیر کی طرح سامنے آ کر دشمن پر کاری وار کر کے نہ صرف اسے تباہ و برباد کر دے گا بلکہ دشمن کی جانب سے داگے جانے والے میزائل کو بھی اپنے سے دور فیضاں میں ہی مار گرائے گا اس میں استعمال ہونے والے دفاعی نظام کو سیلف پروٹیکشن سوئٹ کا نام دیا گیا ہے دشمن کی جانب سے ٹینک پر داگے جانے والے میزائل کو فیضاں میں ہی مار گرانا تاب ممکن تھا جب کسی بھی جنگی ٹینک میں مضبوط اور ناقابل تسخید دفاعی نظام موجود ہو معزیز ناظین اگرامی اس کے علاوہ اس ٹینک میں ممکنہ طور پر ایک نئی اور جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی اس ٹیکنالوجی کو سمارٹ ٹیکنالوجی کا نام دیا گیا ہے جبکہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والے جنگی ٹینک کو سمارٹ ٹینک کہا جاتا ہے اس سمارٹ ٹینک کی مدد سے موجودہ دور میں ٹینک کی میدان جنگ میں پوزیشن کو سمینے کے لیے جدید ترین ڈیٹا کو ڈرون سے بھی جوڑا گیا ہے جو فیضاں میں رہتے ہوئے دشمن کی ایک ایک چال پر نظر رکھے گا جس کا مقصد ناصر میدان جنگ میں دشمن کی جانب سے کسی بھی قسم کی حل چل کو دیکھنا اور سننا ہے بلکہ اس کا تمام تر ڈیٹا حاصل کرنے کے بعد اس ٹینک میں موجود سپائیوں اور کنٹرول روم تک پہنچانا ہے تاکہ دشمن کو ہر طرف سے گیرے میں لیتے ہوئے فیض لاکون وار کیا جا سکے اس کے علاوہ الہیدر ٹینک کو جدید ترین فیضائی اور سیٹالائٹ سسٹم سے بھی لیس کیا گیا ہے اس فیضائی اور سیٹالائٹ سسٹم سے میدان جنگ کے لائیو حالات کو جنگی دستے تک پہنچانے کے لیے ٹینک کے اندر سیور سسٹم نصف کیا گیا ہے ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے یہ جدید ٹینک دشمن کو کوئی بھی چال چلنے کا موقع نہیں دے گا اور اپنی حربی چال چلتے ہوئے دشمن کا خاتمہ کر دے گا یوں تمام تر ٹیکنالوجیز کی مدد سے بنایا جانے والا الہیدر ٹینک سمار ٹینک کہلائے گا اس ٹینک میں کی جانے والی ایک اور اہم تبدیلی اس میں استعمال ہونے والے انجن کی ہے جو الہیدر ٹینک کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے اس لیے الہیدر ٹینک الہیدر ٹینک سے زیادہ پرتیلہ ہوگا ایکٹیو پروٹیکٹیو سسٹم سمارٹ ڈیٹا ریسیونگ سسٹم نئے طاقتور انجن اور جدید ذرہ بکتر کے استعمال کے بعد جنگی حالات میں چلتا پھرتا شیر ہے جو حقیقی طور پر میدان جنگ کا بادشاہ کہلوانے کے قابل ہے الہیدر ٹینک کا پاکستان کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی دفاعی سنت پہلے کے مقابلے میں اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گی جس کا سب سے بڑا فائدہ جنگی صورتحال میں اگر کوئی بھی ٹینک خراب ہو جاتا ہے تو اس کے خراب ہونے والے حصے کی تبدیلی یا مرمت کرنے کے لیے پاکستان کو کسی دوسرے ملک کی منتے نہیں کرنا پڑیں گی کیونکہ کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ جنگی صورتحال میں کون سا ملک آپ کی مدد کرے گا اور کون سا ملک آپ کو جنگی حالات میں اکیلہ چھوڑ دے گا ایسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان نے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بعد الخالی ٹینک اور اب الہیدر ٹینک بھی خود بنا لیا ہے دوستو میشن کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگار ہیے گا تو دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان